اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسیپی فرائیڈ فش سینوچز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزدار کیے فرائیڈ فش سینوچز تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈینس کیا ہیں میرے چیلل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چیلل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آہی چلتے ہیں فرائیڈ فش سینوچز کے انگریڈینس کی طرف فرائیڈ فش سینوچز بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس فش کا کیمہ ہے یا فش کا گوشت ہے اس فش کو میں نے دس منٹ کے لیے گرم پانی میں وائل کر لیا تھا اور وائل کرنے کے بعد اس میں سے تمام اگر کچھ کانٹی تھے تو وہ اس میں سے میں نے نکال لیا ہے یہ بلکل کانٹوں کے بغیر ہے اور اس کو بہت باریک اس طرح سے میں نے اس کو بلکل اس کو باریک جو ہے وہ اس کا چورا کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں فش میں جو مکس کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے یہاں ہمارے پاس مائنوز ہے جو میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپونس میں ہم مائنوز کا استعمال کریں گے ڈبروٹی کے سلائز ہیں ابھی ان کے ہم کٹر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کی شیپ تیار کر لیں گے ہمارے پاس سیدھے چیز کی سلائز ہیں جو ہم اس میں استعمال کر لیں گے اس کا گرین اور وائٹ بار پہی میں نے تھوڑا سے لیا ہے جو سپائیسی ساں ہمارے پاس یہاں ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمچ لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ریڈ کرشٹ پیپر کا استعمال کریں گے اور ایک ٹیسپون بھر کے اس میں بلیک پیپر ہے جو کہ تازہ پیسی ہوئی ہے اب یہ تمام انگریڈینٹس ہم فش کا جو ہمارے پاس کیمہ ہے اس کے اندر اس میں برس کر لیتے ہیں دبل نوٹی کے علاوہ یہ تمام چیزیں اور پھر ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے جو فش کا کیمہ ہمارے پاس ہے اس میں تمام انگریڈینٹس مکس کر لیں گے میونیز اس میں تین ٹیپل سپون بھر کے ڈالیں گے گرین آنین سپائسز سارے اور جو چیز ہے اس کے میں نے یہ چار سلائس لیا ہے یہ سب اس میں ڈال کے اچھی طرح سے اب اس کو مکس کر لیں گے تمام سپائسز فش کے کیمہ کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں جبکہ دوسرے طرف جو ہمارے پاس یہ سلائس ہیں ان سلائس کو یہاں ہم میرے پاس ایک کٹر ہے ان سلائس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کٹر کی مدد سے تمام سلائس کی کٹر سے کٹنگ کر لی ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ ہر سلائس کے اوپر جو میونس ہمارے پاس باقی بچی ہے تھوڑی تھوڑی سی جو میونس ہے وہ ان سلائس کو پر لگائیں گے ہمارے پاس جو فش کا بیٹر ہمیں تیار کیا ہے اس میں سے ایک اکٹے سپون بھرکے ہم اس سلائس پر رکھیں گے زیادہ آپ اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ لگائیں بیٹر کی تاکہ جب یہ اس کی بائٹ لیں فرائل کرنے کے بعد تو پھر یہ اس کا کھانے کا بہت مزا آتا ہے بیٹر جب زیادہ لگا ہوگا تو یہ زیادہ مزے کر لگے گا کھانے میں اچھے طرح سے بیٹر لگانے کے بعد دوسرا سلائس جس پہ ہم نے میونس لگائی ہے اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں اس کا پیٹس کی طرح سے اس کو تیار کر لیں گے اس طرح سے تمام سلائس تیار کر لیتے ہیں تمام سینڈوچز اس طرح سے تیار کر لیے ہیں اب ہم ایسا کریں گے کہ جو انڈے ہمارے پاس ہیں ان کو پھینٹ لیتے ہیں انڈوں کو اچھے طرح سے پھینٹ لینے کے بعد جو ہم نے سینڈوچز تیار کیے ہیں انہیں انڈے میں ڈپ کر لیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد ان کو بریڈ کرمز ان پر لگائیں گے اور اس طرح سے ان کو ایک پیٹ میں رکھتے جائیں گے یہاں فرائنگ پین میں آئل گھرم ہو رہا ہے اس گرم آئل کے اندر جو سینڈوچز ہم نے تیار کیے ہیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکی آنچ پر ان کو شیلو فرائی کریں گے بہت زیادہ اس کی آنچ تیز نہیں کریں گے سینڈوچز بہت لائٹ سا ان میں گولڈن کلر آنا چروہ ہو گیا ہے اب ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں دونوں طرف سے سینڈوچز بہت اچھے ہیں لائٹ جس میں خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ان کو باہر نکال لیتے ہیں ناشتے کے لیے اور لنچ میں بچوں کو دینے کے لیے بہت ہی بہترین یہ سینڈوچز ہیں اور کھانے میں بہت ہیلزی اور بہت ہی مزہدار ہوئے ہیں فرائیڈ فش سینڈوچز بلکو تیار ہیں ان کا کلر بہت ہی چامنگ اور بہت ہی خوبصورت یہ فرائی ہوئے ہیں کلر بھی ان کا بہت خوبصورت آیا ہے یہ اگر آپ بچوں کو لنچ میں دیں تو بچے بھی بہت خوش ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنے ہزمنز کو بھی لنچ میں تیار کر کے دے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو ٹی ٹائم میں ایسے سنیک کے طور پر بھی ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نورفکیشن آپ کو ملتا رہے